بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام سید حبی علی نکوی ہے اور ہم کپیسٹرز کو پڑھ رہے ہیں پچھلے دو تین لیکچرز سے آج بھی ہم اسی کو آگے کانٹینیو کریں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے انرجی سٹورڈ ان ایک کپیسٹر اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم ابھی تک جو کپیسٹر کو ڈیفائن کرتے آئے ہیں وہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ کپیسٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو سٹور کرتی ہے چارج کو اچھا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ چارج سے کیا مراد ہے چارج سے مراد الیکٹریکل انرجی ہے تو بیسکلی ہم اس کو ایک اور طرح سے ایک الٹرنیٹیو لی ایک اور طرح سے بھی اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کپیسٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ الیکٹریکل انرجی کو سٹور کر سکتی ہے الیکٹریکل انرجی کو سٹور کیسے کر سکتی ہے کہ جیسے ہم بیٹری کی بات کرتے ہیں تو بیٹری بھی الیکٹریکل انرجی سٹور کرتی ہے جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے ہم کسی سرکٹ پر لگاتے ہیں تو ہمیں الیکٹریکل انرجی سپلائی کرنا شروع کر دیتی ہے اگر ہم کپیسٹر کے اندر دیکھیں تو بسکلی کپیسٹر میں بھی ایسا ہی ہمیں نظر آئے گا کہ ہم جب کسی چارج کو کپیسٹر کی پلیٹس پر سٹور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر ورک کرنا پڑتا ہے اور وہ ورک الیکٹریک پوٹنشل انرجی کے طور پر اس کے اندر سٹور ہو جاتا ہے اور جیسے ہی ہم کپیسٹر کو کسی سرکٹ میں لگاتے ہیں یا ہم سرکٹ کے سوچ کو آن کرتے ہیں تو وہی انرجی جو اس میں موجود ہوتی ہے یا وہی چارج جو اس میں سٹور ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے جب وہ باہر آتا ہے تو وہ الیکٹریک پوٹنشل انرجی سپلائی کرتا ہے اور سرکٹ کے اندر تھوڑی دیر کے لیے اپنا رول پلئے کرتا ہے اچھا اب اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے جیسے آپ کو اس فینومنا کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ بیسکلی ہو کیا رہا ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ جب ہم کسی بھی کپیسٹر کو لیتے ہیں لیٹسے ہم اس کو اس وقت ایمٹی کنسیڈر کر رہے ہیں اس کا مطلب اس پہ کوئی چارج نہیں ہے اور ہم اسے بیٹری سے لگاتے ہیں تو جو فسٹ چارجز اس کے اوپر جاتے ہیں پازیٹیو ہوں یا نیگٹیو ہوں اگر ہم کنونشنل کرنٹ کی بات کریں گے تو ہم کہتے ہیں پازیٹیو چارج جا رہا ہے اگر ہم الیکٹرانک کرنٹ کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ الیکٹرانز یا نیگٹیو کرنٹ جا رہا ہے نیگٹیو چارج جا رہا ہے تو پلیٹس ایمٹی ہیں دونوں پلیٹس کے درمیان کوئی پوٹینشل لیفنس نہیں ہے چارج بہت آرام سے ان پلیٹس کے اوپر سٹور ہونا شروع ہو جائے گا مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد دونوں پلیٹس کے اوپر کچھ چارجز آ چکے ہیں پازیٹیف بھی اور نیگٹیف بھی اب اگر ہم مزید چارج اس پر بھیجنا چاہیں تو ہمیں بہت سارا ورک کرنا پڑے گا اس چارج کو لے کے جانے کے لیے اور جیسے جیسے کپیسٹر مزید چارج ہوتا جائے گا جو اماؤنٹ آف ورک ہمیں ضرورت پڑے گی اس کے اوپر مزید چارج بھیجنے کی وہ بھی بہت بڑھ جائے گی اور الٹی میٹلی ایک ایسا انڈ آ جائے گا کہ جس کے بعد بیٹری مزید چارج سٹور کرنے کے قابل نہیں رہے گی ہم کہہ دیں گے کہ کپیسٹر اس ٹائم فلی چارجڈ ہے تو کپیسٹر میں سٹارٹ میں جو دونوں پلیٹس ہیں ہم کے پوٹنشل کی ویلیوز زیرو ہوتی ہے اور انڈ پہ جب وہ فلی چارج ہو جاتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کی دونوں پلیٹس کے درمیان بھی پوٹنشل کی وہی ویلیوز آ گئی ہیں جو کہ بیٹری جو اس کے ساتھ جو سے چارجنگ کے لیے لگائی گئی تھی اس کے اوپر ہے یعنی کہ وی اس سے ہم آگے چلیں اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ دیکھیں لگتار ہمیں سیچویشن میں چینج نظر آ رہی ہے یعنی سٹارٹ میں پوٹنشل زیرو ہے لاسٹ میں پوٹنشل وی ہے تو درمیان میں کہیں پہ پوٹنشل کی ویلیوز زیرو اور وی کے درمیان کی کچھ کوئی ویلیوز ہوں گی تو ایسی سیچویشن میں پھر ہمیں کنوینینٹ رہتا ہے آسان رہتا ہے کہ ہم ایوریج پوٹنشل ڈیفرنس کو پڑھیں بجائے اس کے کہ ہم پوٹنشل ڈیفرنس کو پڑھیں کیونکہ ہر ہر پوٹنشل ڈیفرنس کی ویلیوز بدل رہی تھی تو ایوریج پوٹنشل ڈیفرنس فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیونکہ آپشن ہی دو ہیں کہ یا ہمارے پاس زیرو ویلیو تھی یا وی تھی تو ہم ایوریج دو چیزوں کے درمیان کیسے لیتے ہیں کہ دونوں ویلیوز کو ایڈ کر لیتے ہیں اور ٹو سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو زیرو پلس وی ڈیوائیڈ بائی ٹو ہمارے پاس ہاف وی آ جائے گا جس کو ہم ایکویشن نمبر ون کہہ دیتے ہیں اچھا ہم نے فرسٹ یئر میں ورک انرجی پرنسیپل بہت دفعہ پڑا ہے ورک انرجی پرنسیپل ہمیں بتاتا ہے کہ ورک انڈ انرجی یہ سیم چیزیں ہیں یا یہ ریپلیسیبل ہیں انٹرچینجیبل ہیں تو پوٹنشل انرجی بھی بسکلی تو انرجی کی ایک فارم ہے تو پوٹنشل انرجی کو ہم انرجی اور انرجی کو ہم ورک کہہ سکتے ہیں اور ورک کی ایکویشن ہم پڑھ چکے ہیں کیو وی یا کیو وی ایوریج ہو جائے گا ہماری سیچویشن میں اب ایکویشن نمبر ون میں وی ایوریج کی ویلیو ہم نے ہاف وی پڑی تھی اگر وہ ہم اس ایکویشن میں پٹ کر دیں تو انرجی کی ویلیو آ جائے گی کیو وی بائی ٹو یا پھر ہاف کیو وی ہم اسے کہہ دیتے ہیں اور ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ کیو خود سی وی کے برابر ہے کیو ایز ایکول ٹو سی وی کپیسٹر کے سٹارٹ میں ہم نے جو ایکویشن پڑھی تھی وہ یہی تھی اچھا اب ان ایکویشنز کو بھی اگر ہم یعنی کیو ایز ایکول ٹو سی وی کو بھی ہم انرجی کی ایکویشن میں اوپر پٹ کر دیں تو انرجی کی ہمارے پاس ایک فائنل شکل آ جائے گی فائنل تو نہیں کہنا چاہیے اس سے آگے چلیں گے ہم تھوڑا سا اور وہ آ جائے گی ہاف سی وی سکیر اس کو کلرڈ یا تھوڑا سا بولڈ اس لیے وہ نے لکھا ہے کہ آپ کو یہ ایکویشن یاد رکھنی ہے کیونکہ نومیریکلز کے اندر یا شارٹ کورسنز کے اندر اس کا رول ہمیں نظر آئے گا اس سے ہم آگے چلتے ہیں اور انرجی سٹورڈ ان ان الیکٹرک فیلڈ کو ہم پڑھ لیتے ہیں بسیکلی ہم ایک اور طرح سے بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو انرجی سٹور ہو رہی ہے ابھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ انرجی سٹورڈ ہو رہی ہے اون ڈا پلیٹس آف ڈا کپیسٹر یعنی ہم چارجز کی پوٹینشن انرجی کی فارم میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں جبکہ ہم ایک اور طرح سے بھی اس بات کو سوچ سکتے ہیں ایک اور انگل سے بھی اس بات کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم کہہ دیں کہ انرجی سٹورڈ ہو رہی ہے اس پلیٹس کے اوپر نہیں بلکہ پلیٹ کے اندر الیکٹرک فیلڈ کی فارم میں ایسے بھی اس کو سوچا جا سکتا ہے اور اگر ہم ایسے سوچیں اور ہم یہ سمبلز کیونکہ بار بار پڑھ رہے ہیں پھر بھی کیونکہ ٹاپک آپ نے علیدہ سے لکھنا ہوتا ہے پیپر میں تو میں اس کو یہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ ہم ای جو ہے وہ مینیچوڈ آف الیکٹرک فیلڈ ہے وی پوٹینشل ڈفرنس ہے ڈی سپریشن بیٹوین دا پلیٹس ہے تو ہم نے ایکویشن پڑھ رکھی ہے وی اس ایکل ڈو ای ڈی یہ وہی ایکویشن ہے جو ہم اس سے پہلے چار پانچ دفعہ استعمال کر چکے ہیں اور یہ پوٹینشل گریڈینٹ کے کانسپٹ سے ہم نے یہ ایکویشن لیے وی اس ایکل ڈو ای ڈی یا ای اس ایکل ڈو وی بائی ڈی وہاں ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی ایک اور بات آپ دیکھیں کپیسٹنس کی ویلیو ہم نے دیکھی تھی یہ کل کا ہمارا ٹاپک تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ہمارے پاس کپیسٹنس کی ویلیو آ رہی تھی فائنل ایکویشن جو ہم نے لاس ٹائم پڑھی تھی اچھا اگر ہم وی اور سی کی یہ دونوں ویلیوز ایکویشن نمبر ٹو میں پٹ کرنے ایکویشن نمبر ٹو ہمارے پاس کیا تھی انرجی اس ایکل ڈو ہاف سی وی سکیل اب ہم نے سی اور وی کو ڈیفائن کیا اور اس کے بعد ایکویشن نمبر ٹو میں کو پٹ کر دیں تو ہمارے پاس انرجی کی ویلیو آ جائے گی انرجی اس ایکل ڈو ہاف ای اپسائلن ناٹ اپسائلن آر بائی ڈی انٹو ای ڈی ہول سکیل اس کو صرف سمپلیفائی کیا گیا ہے کیسے کیا گیا ہے کہ ڈی کا سکیل ہے ایک ڈی نومینیٹر میں موجود ہے ڈی کینسل ہو جائیں گے ا اور ڈی میں نے ایک سائنڈ پہ کر لیا ہے ا اور ڈی ایک سائنڈ پہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں جیومیٹرک ویلیوز ہیں ا ہمارے پاس ایریہ ہوتا ہے ڈی ہمارے پاس سپریشن یا لینس بٹوین دا پلیٹس ہے تو یہ جیومیٹرک ویلیوز کو ہم نے سائنڈ پہ کر دیا ہے باقی چیزوں کو میں نے ایک طرف رہنے دیا ہے جس میں آپ کے پاس ای سکیر اچھا یہاں میں آپ دیکھ لیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک تو اے ڈی جیومیٹرک ٹرمز ہیں اس لیے ہم نے انہیں سائنڈ پہ کر لیا ہے باقی ہاف ای سکیر ایپسائلن آٹ ایپسائلن آر ہم نے ایک سائنڈ پہ رہنے دی ہے اس سے ہم آگے چلتے ہیں یہ ہمارے پاس بسکلی انرجی کی فائنل ایکویشن تھی مگر ایک زیلی چیز بھی ہم یہاں پہ اس کے ساتھ پڑھنا چاہیں گے جس کو ہم کہہ رہے ہیں انرجی دنسٹی جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دنسٹی صرف میس دنسٹی نہیں ہوتی چارج دنسٹی بھی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اس کی تین ٹائپس پڑھ چکے ہیں تو ہم ایک اور قسم کی دنسٹی پڑھیں گے جس کو ہم کہہ رہے ہیں انرجی دنسٹی انرجی دنسٹی بھی بلکل ویسے ہی ہے یہ کیا ہے انرجی پر یونٹ والیوم میں نے اس کو ایکویشن کی فارم میں بھی لکھ دیا ہے میتمیٹیکلی بھی اور اس کو ورڈز میں بھی لکھ دیا ہے اچھا اب دیکھیں اے اور ڈی اے ایریا ہے جو کہ ٹو ڈیمینشنل ہے اور ڈی لینڈ ہے جو کہ ون ڈیمینشنل ہے تو ٹو اور ون ڈیمینشن مل کر تھری ڈیمینشنل چیز یعنی کہ والیوم بن جاتی ہے تو اگر ہم اے ڈی یعنی کہ والیوم کو ڈیوائیڈ کر دیں جو کہ ایکویشن نمبر تھری ہم نے لکھی تھی اس کو ڈیوائیڈ کریں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس انرجی ڈنسٹی کی جو فائنل ویلیو آئی گی وہ ہاف ایپسائلن ناٹ ایپسائلن آر انٹو ای سکیر ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایپسائلن ناٹ سے مراد پرمیٹیوٹی آف فری سپیس ایپسائلن آر سے مراد پرمیٹیوٹی آف دا ڈائیلیکٹرک اور ای سے مراد الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو ہے یا الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی ویلیو ہے ایک اور بات ذہن بھی رکھنی ہے کسی بھی الیکٹرک فیلڈ سٹرنس کے لیے یہ ایکویشن ویلیڈ رہے گی یہ ہمارا چھوٹا سا ٹاپک تھا اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو آپ کو تو آپ کو چاہیے کہ آپ یا تو یوٹیوب کے اوپر کمنٹ کر دیں یا پھر آپ ویٹس ایپ گروپ کے اندر سوال کریں سوالات بہت دم آ رہے ہیں آپ لوگوں کے تو اس میں پھر میں یہی کہوں گا کہ دو آپشنز ہیں یا تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ رہا ہے جس کی پرابیبلیٹی ذرا کم ہے اور یا پھر آپ توجہ سے نہیں لیکچرز کو سن رہے یا ریگولر نہیں رہ رہے تو آپ ایسا نہ کریں آپ کی خاطر یہ ساری ایفرٹ ہماری طرف سے کی جا رہی ہے تمام ٹیچرز کی طرف سے اگر آپ ایسا کریں گے تو الٹی میٹلی آپ کو لاز ہوگا کیونکہ اگر کالیج تھوڑا سا لیٹ کھلتا ہے تو یہ چیپٹرز جو ہم آن لائن پڑھا چکے ہوں گے ہم اس کو ریوائز نہیں کروا سکیں گے اللہ حافظ